بلگیٹس کی دولت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ روزانہ دس لاکھ ڈالرز بھی خرچ کرے تو اپنی تمام دولت کو خرچ کرنے کے لئے انہیں دو سو پینتالیس سال درکار ہوں گے وہ بھی اس صورت میں جب انہیں مزید آمدنی نہ ہو تو بلگیٹس کے ساتھ کتنا پیسہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بلگیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم نہ ہو مگر بلگیٹس کا پورا نام ویلیم ہنری گیٹس ہے جو 1955 میں واشنگٹن کے علاقے سیارٹیل میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئے اور انہیں بچپن سے ہی کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا کمپیوٹر کے شوق کے باعث ہی وہ ہاورڈ یونیورسٹی کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تاکہ اپنے کیریئر کو آگے وڑا سکے یہ سال 1975 کی بات ہے جب بلگیٹس اور ان کی دوست پال ایلن نے مایکرو کمپیوٹر کی ابتدائی قسم الٹیر 8800 کو تیار کیا جس کے لیے انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج تیار کی جسے بیسک کا نام دیا گیا اس زمانے میں ہارڈ ویر تو مارکٹ میں مطابق دستیاب تھے مگر ساپ فیر کی بہت زیادہ کمی تھی اور بلگیٹس نے اسی کو دیکھتے ہوئے مایکرو ساپت نامی کمپنی کو تشکیل دیا جس کی ذریعہ ایک آپریٹنگ سسٹم دوست تیار کیا گیا اور آئی بی ایم کو اس کا لائسنس دیا گیا 1984 میں ان کی کمپنی مایکرو ساپت کا بزنس دس کرول ڈالرز تھا جو دو برسوں میں دگنا بڑھ گیا بلگیٹس نے مایکرو ساپت کی ساتھ ساتھ متعدد سٹاکس اور اساسجات میں سرماکاری بھی کی ہے 1987 میں صرف 31 سال کی عمر میں بلگیٹس کا ممرترین عرب پتی شخص بن چکے تھے اور اس کے بعد سے ان کے اساسوں میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتنا پیسہ ہے تو بلگیٹس اس وقت یعنی عرب ڈالرز یعنی پاکستانی سو کرب روپے سے زائد کے مالک ہے اور انہیں پیسے ہونے کے وجہ سے وہ دنیا کے دوسری عمرترین شخص ہے اور برسوں نمبر ون بھی رہ چکے ہیں یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ وہ اپنے کرب روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہوں گے یقیناً وہ کچھ تیشات پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں مگر زیادہ تر وہ فلاحی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے بلگیٹس کے بارے ہیں پڑھا کہ ان کے ساتھ کتنا پیسہ ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اس کے بارے میں جان سکیں بہت شکریہ